موسیقی 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 اقبال صاحب میرا بہت ہی اچھا ہزبن ہے کسی کو چیر بھی ہوتا ہوگا میرے ویڈیوز کوئی دیکھتے ہیں یہ ہزبن ہزبن کہتا ہے سوچتا ہوگا لیکن میں نے ان کے ساتھ اتنا ڈکیٹس میں نے گلی ڈنڈا نہیں کھیلی ہے نہ میں مونڈی کار کے بیٹھی ہوں نہ میں کچھ ڈراما کر رہی ہوں یا میں ہم دونا اپنے لائف کے ساتھ بہت ہی خوش رہتے ہیں تو میں نے بھی اپنے شوہر کو پرکھا ہے تو میں اپنے ہزبن کو پوری طرح سے دل و جان سے ٹرسٹ کر سکتے ہوں یہ ایک اچھا آدمی ہے باقی ہسی مزاق تھوڑا کر لیتا ہے اس چیز سے میں کہتی ہوں مت کیجئے کیونکہ لوگوں کو اپنا مزاق ٹھیک لگتا ہے میرا ہزبن جب مزاق کریں گے تو پھر اسے مطلب مدہ بنا لیتے ہیں لیکن اللہ رب العزت جب ہے نا تو سب کچھ ٹھیک لگنے لگتا ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کا کچھ نہ کچھ اچھائی تو دیکھا ہوگا اسی لئے اتنا سالوں سے ہم پیس فل لائف گزارتے آ رہے ہیں اور بچے بہت پیار دیتے ہیں عزت دیتے ہیں اور میں بہت پیار دیتی ہوں عزت دیتی ہوں میرے شوہر کے خلاف اگر کوئی کچھ کہنا اس کا میں چھوڑوں گی نہیں چھوڑوں گی نہیں سچ میں اور باقی تو دل دکھانے والوں کی کمی نہیں ہے اور ایک بچ سب پاپا کا صحت ابھی بھی نا ٹھیک ہے کیمو تیرپی کر رہے ہیں آپ سب ان کے لئے دعای خیر مغفرت کریے گا اور میں بھی دعا بہت کرتی ہوں اللہ تعالی مغفرت دے اور اللہ تعالی ہر بلا بلائے سے ہم انہیں توبہ مانگنے کی نصیب ادا ہو اور باقی بھائی بہن جو ہے وہ لوگ آپس میں دنیا میں بنے تو ایک ہی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں لیکن الگ الگ مختلف قسم کے اپنے مجاز اور اپنے سٹینڈر اور اپنا جو دیکھنے میں ہوتے ہیں وہ اللہ نے الگ الگ وہ دیے ہوتے ہیں سٹینڈر دیے ہوتے ہیں لیکن الگ 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 شکر ہے میرا شہر تو بہت ہی شوبدار ہے بیس سال پرانے وین سے بھی نکلتے ہیں تو لوگ ماشاءاللہ کہتے ہیں بہت ہی شوبدار آدمی ہے اور ہم بس سمپل سیٹی میں بلیف کرتے ہیں اور ہم سمپل سیٹی سے رہتے بھی ہیں اور باقی تو اس دنیا میں جو جس کے ساتھ جیسا سلوک کریں گے تو اس سب کا حساب اللہ سے سامنے دینا ہے وہ تو ہم کسی کو جھٹلا نہیں سکتے ہیں نہ اس چیز سے ہم کہیں بھاگ کے جا سکتے ہیں ہر ایک چیز کا حساب ہوگا تو اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کے بوجھ والے حساب سے بچائیں اور دنیا میں بھی زیادہ ظلم ہوں گے تو سہنا بھی نہیں چاہئے کیونکہ سہنا بھی بہت زیادہ گناہ ہے تو وقت آنے پہ اللہ تعالی سب چیز مقرر کر دیں گے اور جو صحیح ہوں گے اس کے ساتھ اللہ ضرور دیں گے دنیا والے خیر دے نہ دے لیکن اللہ تعالی ضرور دیں گے اور جس کے ساتھ اللہ ہو وہ قدہ بہت پہلوان ہو سکتے ہیں اور ہو جائیں گے انشاءاللہ اور رحمان تو ابھی فیلحال میں آج گھر کے لئے پلاؤ بنا رہے ہوں مٹر پلاؤ اور چکن کے ساتھ اور آج پاچہ بھی بنا رہی ہوں کیونکہ ایک بہت ساتھ پاچہ لے کے آئے ہیں چھوٹے کا اور چھوٹی کو وہ بہت پسند دیں چھوٹے کا پاچہ چھوٹی کو پسند دیں واؤ تو باقی کچھ بھرے کا پاچہ مجھے بہت پسند دیں کیونکہ اس میں کھانے کے لئے بہت مال پانی ہوتے ہیں چھوٹے میں مال پانی کم ہوتے ہیں لیکن چلو وہ بھی قسمت ہونا چاہئے کب کس وقت بھرے کا کھانے کا نصیب ہو اور کب کس وقت چھوٹے کا کھانے کا نصیب ہو تو یہ سب نصیب کی بات ہے لیکن اگر کوئی کسی کے ساتھ زیادہ دی کر رہا ہو برا کر رہا ہو وہ نصیب اور اللہ کی طرف سے نہیں ہے وہ انسان کی شیطانی دماغ اور ان کے کرتوت اور ان کے مطلب ایک شیطانی دماغ ہوتے ہیں اور جو حرام کھا کھا کر کے جو دل مر چکے ہوتے ہیں اور ان کے دل میں نہ خدا کا خوف ہوتا ہے نہ اپنوں کا پیار ہوتا ہے نہ اپنے گریوان میں جھاکنے والے جیسے لوگ ہوتے ہیں وہ بس وقت ہی شو آف دکھاوا اور دوسروں کا دل دکھانے کے لئے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن کب تک کب تک یہ دنیا ہمیشہ کے لئے تو ہے نہیں دن تو اتنا جلدی گزر رہا ہے ہفتہ مینہ سال کیسے گزرتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے اور کب اللہ کے لاتھی پریں گے وہ بہت ہی بھیانک ہوتا ہے اور بہت ہی دردناک ہوتے ہیں اور موت تو اللہ کے طرف سے ایک طرف سے تو خوشی کی بات بھی ہے لیکن کسی کو تو موت بھی نصیب نہیں ہوں گے ایسا ایسا بیماری بھی آ سکتے ہیں کینسر ہوا کوئی کوئی اور اور بیمار ہوا آج تو یہ تو ایک طرف سے کچھ بھی نہیں ہے اس سے بھی بھیانک بیمار آ سکتے ہیں جو لا علاج ہوں گے اور مریں گی بھی نہیں جیتے جی ایک زندہ لاش بن کر کے بیٹھ سکتے ہیں وہ تب تب ہوگا جب انسان ایک دوسرے کا دل دکھائیں گے اور نہ معافی کریں گے بہت برا انجام ہوگا انشاءاللہ رحمان مجھے لگتا ہے تو باقی میں ابھی اپنے چھچٹ پٹ پٹ والی کچن میں ابھی شروع کر رہی ہوں کچھ کچھ بنانے کے پھر آپ لوگ سے ملتی ہوں تھوڑی دیر کے بعد گرین چلی کا اچھا بہت مزے دار ہے یہ اتنا سپائسی نیس نہیں ہوتی ہے اس کا خوشبو بہت مزے دار ہوتے ہیں اور روٹی کے ساتھ چپا لواسے کے ساتھ بہت مزے آتا ہے ہم تو اس طرح انجائی کرتے ہیں گھر میں اسی طرح نیچرل لائف ہوتے ہیں اب ہوتل میں جاؤ پھر درد و سڑ یہ وہ گھر کا نیچرل لائف بہت ہی اچھا ہوتا ہے سمپل ویٹ لووینگ ہارٹ سو بہت مزے ہیں آفرین جان کو بھی بہت مزے ہیں لگتا ہے آفرین جان کو تو پینٹ بیٹر بسند دیں اور میں بھی کھاتی ہوں پینٹ بیٹر یہ دیکھیں پاچا پاچا کو ہم نے ایک اوبالہ دیا چھوٹے کا اب اس کو میں بناوں گی پھر کھل صبح ناشتے میں تھندر روٹی کے ساتھ پاچا ہم چاول کے ساتھ پاچا نہیں کھاتے ہیں تو یہ انشاءاللہ صبح ابھی اس کو ایک اوبالہ دے کے اس کو تھوڑا تھنڈا ہونے دیں گے پھر اس کا بگار لگا کے پھر اس کو بنا کے پھر اوور نائٹ رکھیں گے پھر صبح بریک فرسٹ میں پھر بہت مزے حوالے بن جائیں گے تو کل تھسٹی بھی ہے تو تھسٹی سپیشل ہوتا ہے ہمارا دیکھئے اور مومو بنانا بھی ایک آرٹ ہے اور انڈیویجل بنانا پڑتا ہے اسی لئے دورہ مشکل ہوں اور مومو بنانے کے ٹائم بہت گروپ میں اگر ہو کوئی ہشاش پشاش اچھے سوچ والے ہس کے کام کرتے ہو تو بہت مزے آتا ہے ورنہ کسی بوڑیت کے ساتھ بیٹھ کے مومو بنانا بہت ہی مشکل وقت ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت ٹائم لیتے ہیں ایک 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 بنانے پہ تو اسی لئے ڈمپلنگز کھاتے سمیں بہت ہی سوچ سمجھ کے خوش خوش کھائیے کیونکہ یہ بہت محنت سے بنتے ہیں اور خاص کر ہمارا محمد تو بہت ہی سپیشل ہوتا ہے ہاتھ میں بہت درتے لیکن اللہ مہربان ہے بس اور اپنے اپنی گھر کی کہانی خدا کوئی پتا ہے اللہ سب کچھ جانتے ہیں اپنے دروش کرتے ہیں ہے ہی smartest گئی محمد کھائیے دورش کریں بہت مزیل مزیل بہت دیکیان اپنے دورش کریں بہت میندھ فول ہے اور کچھ ملاوٹ نہیں ہے اگر چکن ہے تو شک چکن ہی ہوں گے کچھ نیوٹری پیوٹری نہیں ملاوٹ ہے اور بالکل ایک دم بریسٹ نون بونلس چکن ہم لاتے ہیں بہت اچھے سے اور گھر میں ہی خود بناتے ہیں جس قسمت میں ہوگا ہوئی آئیں گے کھانے ورنہ بد قسمت لوگ کو تو گندگی کھانے کی عادت ہوتے ہیں یہ میں کل صبح ناشتے کے لئے پاچا میں بناوں گی اور ویسے تو سردی میں ہم زیادہ پاچا کھاتے ہیں لیکن ابھی سردی ایسی ہو رہی ہے تھنڈ بہت ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو خیر ہی ہو ہم لوگوں کے نیت کے وجہ سے یہ سب کچھ میں کے مہنے میں بھی اتنی سردی بارش یہ سب کچھ ہو رہے ہیں تو اللہ سے خوفزت ہو جائیے ہم سب کو ہدایت نصیب ہو اور دل نرم ملائم والا رکھئے دل ایسا یہودی والا دل مت رکھئے جو پھر ذات میں بھی پھر باتیں اٹھنے لگتے ہیں انسان کے ذات پات کچھ نہیں ہوتے در حقیقت ہماری شریعت اتنے مطلب پاک اور انصاف ہے کہ اگر کسی کم ذات کو بھی ہم کم ذات نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ بحصیتی انسان وہ انسان ہے اور ہم سب نبی کے امتی میں سے ہیں لیکن یہاں پر ذات پات کو بہت دیکھتے ہیں انہی لوگوں کے کرتوتوں کے وجہ سے اور کچھ لوگوں کو اونچا کہنا کچھ لوگوں کو نیچا کہنا یہ بھی یہی پر چلتا ہے اور کچھ لوگ کم ذات ہونے کے باوجود بھی بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں پھر ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا ہے وہ اللہ کے طرف سے ہے اور کچھ لوگ کم ذات کے ساتھ ساتھ ان کے کرتوت بھی ویسے ہوتے ہیں اور دل بھی کالب اگدم مطلب یہودی والا کبھی نہ مٹنے والا اور اپنے گلتیوں پر پردہ ڈالنے والا اور اپنے گلتیوں کو ڈائیجسٹ نہیں کرنے والا اور دوسروں پر انگلی اٹھانے والے اپنے گھر میں ماں بہن بیوی بیٹی ہونے کے باوجود بھی دوسروں کی ماں بیٹی بہن بیوی بیٹی کو وہ نہیں سمجھنے والا انسانیت دل میں نہ ہونے والا ایسے لوگوں کے اگر ذات بیبت ہو تو پھر وہ کہیں نہ کہیں سے لوگ سب تھو تھو کر رہے ہوتے ہیں اور اس لحاظ میں میں مانتی ہوں کہ انسان جب اچھے نہیں ہو تو اس کے انزاد کھاندان یہ سب نکل کے ضرور آتے ہیں لہٰذا کچھ لوگ ایسے لوگ ہیں جو بہت ہی نہایت گندے لوگ ہیں بہت ہی صرف بس شو آف کرنا آتا ہے لیکن اللہ کے طرف سے ان کے اندر رویلٹی نہیں جلگتے ہیں وہ جو پیسوں سے کھریدا ہوا چیزوں سے پہناوز سے برینڈڈ کبر پہن کے بھی وہ سیکنڈ ہینٹ لگتے ہیں اور کچھ لوگ تو نیا سستہ پہن کے بھی بہت ہی رویل دکھتے ہیں تو یہ سب اللہ کے طرف سے ہوتے ہیں بہرحال میں ابھی پچھے بنانے جا رہی ہوں تو اس کے لئے میں نے سب انگریڈنس اپنا ہوم میٹ ہے everything میرے ٹوماتو پیوری ہے اس کو میں نے ابھی بھی فریش میں نے اس کو پیوری کیا گھر میں اور یہ میرا آنین پیسٹ ہے اسے بھی میں نے ابھی بھی فریش میں نے بنائے اور یہ میرا آنین فرائیڈ آنین ہے یہ میں اس طرح رکھتی ہوں بوٹل میں فریچ میں اس کے فرائی گرنس بہت اچھے ہوتے ہیں اور یہ میرا ہوم میٹ اپنا گرم مسئلہ جو میں بازاری بلکل یوز نہیں کرتی ہوں میں خود اس میں کیا کیا گرم مسئلے مجھے ڈالنا ہے وہ میرا سیکرٹ ہے تو یہ میرا جنجر پیسٹ ہے ہوم میٹ یہ میرا گالک پیسٹ ہے ہوم میٹ اور اس میں میرا اپنا روز مرے کا جو بھی میرا مسئلہ انگریڈنس ہوتا ہے وہ ہے اور میں اپنے چھٹ پٹ والی کیچن میں بیٹھی ہوں ابھی ہنڈی گیس آن کروں گی اس کے بعد سرسو کے تیل اور تھوڑی سی گھی میں اس میں میں ملاوٹ کروں گی سرسو کا تیل میں ایک چمچ گھی اور اس کے بعد اس پانچہ کو بناوں گی پھر ابھی رکھوں گی بننے کے بعد پھر صبح تک اس کا ٹیسٹ اور نکل آئیں گے نیچرل والا ٹیسٹ آرٹیفیشل والا نہیں ٹیسٹنگ پاورڈر والا نہیں بلکل گھر کا اور سب سے پہلی بات حلال کا پیسو سے لائے گیا ہوا چیزیں ہیں تو اسی لئے ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں برکت بھی بہت ہوتے ہیں میں چاہوں تو بیس لوگوں کو میں یہ کھلا پاؤں گی تو انشاءاللہ رحمان جس کے نصیب میں ہو وہ بھی کھائیں ہم بھی کھائیں اور سب لوگ خوش رہے دیکھتے رہیے میری ویڈیو کو دیکھئے براؤنی بیٹھی ہے ابھی یہاں پہ اپنا ریسٹ لے رہی ہے خوب چاٹ چاٹ کے ایک دم ساف شفاف کر دیئے ہیں خود کو اور دوسری وہاں پہ خود کو چاٹ چاٹ کے سفائی کر رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو یہ یہاں پہ ہے یہ لوگ نا بہت ہی چست اور درست ہوتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ پرشن جیسے سست نہیں ہوتے ہیں یہ لوگ زیادہ ان کا خدمت نہیں کرنا پڑتا ہے اور بس آرام سے بیٹھتے ہیں نہ ان کے بال جھڑتے ہیں نہ جویں پڑتے ہیں نہ ان کا کان سفائی کرنی پڑتی ہے کچھ نہیں اپنے آپ سے خدا کی قدرت سے یہ لوگ اپنے آپ کو سفائی سے رکھتے ہیں صرف ان کا بس ڈائٹ کا ہمیں خیال کرنا ہے اور ناکن وقت پہ کاٹنا ہے اور بار بار نہلانی کی بھی زرد نہیں ہے اللہ کے خدرت سے کہ لوگ خود کو بہت ہی سفائی سے رکھتے ہیں ماشاءاللہ موسیقی موسیقی